اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا پار ٹو ہے جی آئی ایس کا جسے جوگریفی انفرمیشن سسٹم بھی کہتے ہیں جی آئی ایس جو ہے وہ جوگریفی کی ایک جو ہے وہ ایڈوانس جسے کہتے ہیں وہ فیلڈ کے اندر شمار کیا جاتا ہے نہ صرف اس وقت جو ہے وہ جی آئی ایس کو جو ہے وہ بہت زیادہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے بلکہ جو ہے اس کی بہت سی جوگریفی کے جو نیو ٹکنیکس ہیں وہ بہت زیادہ نیو ورڈ کر رہے ہیں وہ زیادہ افیکٹیولی ورڈ کر رہے ہیں اب اس سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ آج ہم جو لن کریں گے سمپلی کیا جی آئی ایس ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے کمپننٹس ہیں جو کہ جی آئی ایس کے اندر جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ جی آئی ایس کی کون سی اپلیکیشنز ہیں جو کہ اس وقت جی آئی ایس کیا ہوتا ہے جی آئی ایس کی جو بیسٹ ڈیفائننگ ڈیفینیشن ہے وہ اس کو ٹو پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے جی آئی ایس کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ جی آئی ایس کے اندر آ جاتا ہے جی آئی ایس کے اندر جو جو ہئی آئی ایس کے اندر آ جاتا ہے آج جو ہیں وہ ہماری سکس کریں گے جی آئی ایس کے کمپننٹس کے اوپر کیںowany کن 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 جو ہے وہ کمپننٹس سے مل کر اندرلنک ہوا کر جو ہے وہ جی آئی ایس کی کمپنینٹس کے اوپر کن very سسٹم جو ہے وہ اپنا ورک کرتا ہے اور یہ کمپوننٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف انٹر لنک ہیں بلکہ ان کے ذریعے جو ہیں وہ انفرمیشن ایک جیسے دوسرے کا موو ہونے کے لیے بھی بہت زیادہ افیکٹیب لی ورک ہوتا ہے سو اگر دیکھا جائے تو میلی فائب کمپننٹس ہیں جو کہ جی آئیس جوگریفک انفرمیشن سسٹم کے اندر جو ہیں وہ جمار کیے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ اہم بھی یہی جو ہیں وہ پانچ جمار ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے پیپل لوگ لائک آس سٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں پوفیشنل ٹیچرز ہو سکتے ہیں پوفیشنلز ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی ہو سکتے ہیں سیکنڈ نمبریز ڈیٹا یہاں پہ ورڈ ڈیٹا یوز کیا گیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈیٹا اور انفرمیشن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہارڈ ویئر ہارڈ ویئر وہ جس سسٹم کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ڈیٹا رن کرنا ہے انفرمیشن کو جو ہے وہ اسیس کرنا ہے اس کی رو فارم سے جو ہے اس کو ایک ایسی فارم میں جو ہے وہ لے کہاتے ہیں جو کہ یوزیبل فارم ہوتی ہے سو آپ جو ہے ان کو فردر پڑھیں گے سب سے پہلے ہاتے جی ہارڈ ویئر ہارڈ ویئر ریفرس ٹو ڈا کیپابلٹیز افیکٹ پوسیسنگ سپیڈ ایس آف یوز این ٹائپ آف ایویلیبل آوٹ پوٹ اب یہ کیا کہہ رہے جی ہارڈ ویئر کی کپابلٹیز بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی ڈیٹا پوسیسنگ کے اندر اگر پوسیسنگ سپیڈ لو ہوگی تو آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا سو کیپابلٹیز کے مطابق پوسیسنگ سپیڈ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے پوسیسنگ سپیڈ لو ہے تو آپ کا ڈیٹا پوسیسنگ جو ہے وہ لو ہو جائے گا اگر ہائی سپیڈ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے ہارڈ ویئر تو وہ اسے بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اسی طرح سے ایس آف یوز یعنی کہ ایسا ہارڈ ویئر ہونا چاہیے جو کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ یوز میں نہ ہو جس کی ٹکنیکلٹیز جو ہیں وہ اتنی زیادہ کمپل جس سے آپ کو پتہ نہ چلتے گی اس طرح سے آؤٹپوٹ جو ہے ویلیبل ڈیٹا بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی سوفٹ ویئر کس قسم کے سوفٹ ویئرز جو ہیں آپ نے یہ ٹام اکثر سنی ہوگی جی سوفٹ ویئر سوفٹ ویئر کیا ہوتا ہے وہ تمام جو ہیں ڈیوٹیلائزیشنز جن کے ذریعے سے آپ کسی بھی ہارڈ ویئر کے اوپر جو ہیں اس کو رن کرتے ہیں اور پروگرام کو یوز کرتے ہیں اب اس کے اندر جی آئی ایس سوفٹ ویئر جو ہیں وہ اس وقت جی آئی ایس سوفٹ ویئر جو ہیں وہ آ چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فیموس آرک جی آئی ایس ہے آرک جی آئی ایس کی بہت سارے ویجنز ہیں جن کو ویڈ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا بی مینجمنٹ سسٹم ڈی بی ایم ایس جسے بولا جاتا ہے وہ بھی یوٹیلائز کیا جاتا ہے جی آئی ایس سسٹم میں اس کے علاوہ ڈرائنگ ٹولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم میپس کو جو ہیں وہ ڈرو کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی پاتس بنانے ہوں یا کچھ ایسا اس کے علاوہ ڈرائنگ اور بہت سے ایسے سوفٹ ویئر ہیں جو کہ اس وقت جی آئی ایس کے اندر جو ہیں وہ یوٹیلائز کی جا رہے ہیں اس کو ایسی کمپننٹ جو ہیں وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ڈیٹا اب سب سے اہم چیز ڈیٹا ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو آپ کے پاس سوفٹ ویئر ہارڈ ویئر ایچ این ایوری تنگ کمپننٹ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ایکوریٹ ڈیٹا جو ہے وہ موجود نہیں ہے سو ڈیٹا کی آویلیبیلٹی سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے دن دوسرے نمبر پر ڈیٹا کا ایکوریٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر یہ ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہے سو ڈیٹا بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آویلیبیلٹی کے اوپر اسی طرح سے اگر جو ہے وہ ڈیٹا پیپیرٹ نہیں ہے تو آپ ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کی انیلسیز نہ رن نا ہو سکتے ہیں نہ آپ کی کیریز جو ہیں وہ رن نا ہو سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے جو پوسیبل ریزلٹس ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے مل سکتے ہیں سو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈیٹا نہ صرف ڈیٹا سورسیز کا جو ہے وہ ویلٹ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ جی آپ کا کامپننٹ میں پوسیجرز آ جاتے ہیں پوسیجرز وہ تمام دریکے وہ تمام میٹھرڈز جو کہ ڈیٹا کی پوسیسنگ کے اندر سوفٹیر کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یوٹیلائز کیا جانے چاہیے نہ صرف یہ پوسیجرز جو ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے بلکہ جو ہیں وہ ویل ڈبلپڈ ہونے چاہیے کوئی بھی پوسیس سٹیپس جو ہیں وہ مسٹ نہیں ہونے چاہیے جو کہ ریزلٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں اور کے ساتھ جو ہونے چاہیے جو جو ہونے چاہیے گا جو ہونے چاہیے جو ہے وہ خود کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ افیکٹی بلکڈ نہیں کر سکتا سو پیپل کیا ہیں جی پیپل ڈیویلپ کرتے ہیں وہ تمام پوسیجرز کو جو کہ ٹاسک جی آئی ایس کے اندر جو ہیں وہ پرفارم کیے جائیں گے وہ تمام میتھرڈز وہ تمام کے تمام سٹریٹیجیز وہ تمام کی تمام جو ہیں رولز اینڈ ایگولیشن جو ہیں وہ بنایا جاتے ہیں جو کہ جوگریفک انفرمیشن سسٹم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو ہیں وہ اس کے اندر سسٹم میں یوز ہوں گے سو پیپل آر دا موسٹ امپورٹنٹ آف جی آئی ایس اگر دیکھا جائے تو موسٹ امپورٹنٹ کمپننٹس کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلے ڈیٹا اینڈ پیپل آنے چاہیے اور اس کے بعد ہارڈ ویر سوفٹ ویر اور پوسیجرز جو ہیں وہ ویل مینٹینڈ اینڈ ویل اسٹیبلشت ہونے چاہیے ان کمپننٹس کے بغیر جی آئی ایس جو ہے وہ بلکل ورک نہیں کر سکتا اب جی آئی ایس یا جی آگریفک انفرمیشن سسٹم کیوں ضروری ہے اس کو کیوں موڈرن ورڈ کے اندر یوٹلائز کیا جانا چاہیے کیا کیا جو ہیں وہ اہم نکات ہیں جہاں یہ کون سے فیلڈز ہیں جہاں پر جو ہے وہ جی آئی ایس کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہیں جی آئی ایس جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سوٹ آؤٹ کرتا ہے سو اب ہم دیکھیں گے کہ جی آئی ایس جو ہے وہ کس لیے اہم ہے کیوں ضروری ہے سب سے پہلے توجی سائنٹیفی کھ ریسرچ سائنٹیفی کھ ریسرچ جو ہے ہوں اپلوئی کرتی ہے جی آئی ایس کو اب سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ لیپس کے اندر نہیں ہوتی بلکہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ موڈرن ٹکنیک کو ڈیوٹیلائز کرتے ہوئے جس میں جوگرفی انفرمیشن سسٹم کی جو ٹکنیک ہے اس کو ڈیوٹیلائز کرتے ہوئے جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچیز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور اس میں جوگرفی جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے اس طرح سے جائیس کی اگر دیکھی جائے تو سائنٹیفک ریسرچ ہر طرح کے سبجیکٹس کو لے کر جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ ویلیویبل ہے سب سے پہلے اگر ہم ڈسپلنس کے بات کریں تو اس میں جوکرفی آ جاتی ہے جیالوجی آ جاتی ہے بارٹنی انتھروپلوجی سوشیالوجی ایکنومکس یہ سبجیکٹس میں جو ہے وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے اسے طرح جی آئیس جو ہے وہ بزنس کے اندر بھی جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اور ایک بہت بڑی بائیڈ رینج کے اندر جو ہے اس کے اپلیکیشن کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے ریٹیل سائٹ سیلیکشن کیسی جو ہے وہ اپنے سائٹ کا سیلیکشن کرنا ہے اور اسی طرح سے انmels کیا جاتا ہے کیسے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے وسیلائز جو ہے وہ کہاں پر زیادہ کسٹمرز جہاں پر زیادہ جو ہے وہ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کہاں پر کسٹمرز کی تعداد زیادہ ہے اس کا انبلسر کیا جاتا ہے اسی طرح لوجسٹکس لوجسٹکس سے جتنے بھی ہیں جس میںchwہائیڈ ٹریکنگ کی جاتی ہے اور روٹنگ کی جاتی ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ جاہیں جو کرپک paper کہ جو ہے وہ انڈر جو ہے وہ کی جاری ہے لوجسٹکس میں وہ آپ کی تمام کمپنیز آ جاتی ہیں جو پاسل ٹریور کر رہی ہیں جو ہر طرح کا جو ہے سامان ایک شخص سے دوسرے کا پنچا رہی ہیں ان کی ٹریکنگ میں جو ہے یہ وڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اسی طرح سے نیچرل ریسورس ایکسپلوریشن وہ تمام ریسورس جہاں پر جو ہے وہ انسان کے لیے جانا تھوڑا مشکل ہے یہاں ایسے ہرڈلز ماؤنٹین ایڈیاز ہیں جہاں پر جو ہے وہ آسانی سے انسان نہیں پہنچ سکتا وہ ان کے لیے اسی طرح سے اگری کلچر کو پریسائز بنانے کے لیے سیول انجینرنگ اینڈ کنسٹرکشن کے اندر اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بہت سائے جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں وہاں پر لوکل گورنمنٹ جو ہے اٹی پرسنٹ لوکل گورنمنٹ کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ اس وقت جوگرافک انفرمیشن سسٹم کے اندر جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو زوننگ زوننگ کیا ہوتے جی زوننگ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی ٹریکنگ کی جا رہی ہے ایسے زوننگ بنا دیے گئے ہیں جو کہ ہائی رسک زوننگ ہیں ہائی رسک زوننگ ہیں جہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے تو یہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں یہ یوٹیلائز کیا جاتے ہیں جوگرافک انفرمیشن سسٹم کو جہاں سے ڈیٹر کیا جاتا ہے اور پھر وہ جو ہیں وہ زوننگ کی جاتی ہے ان ایڈیاز کی ہائی رسک زونن لوز رسک زونن اور آل ڈیٹر اس طرح سے پبلک ورکس جتنے بھی سٹریٹ ہیں جتنے بھی پبلک ورکس میں آجاتا ہے سٹریٹ سوپلائے سیوری سسٹم اب جتنے بھی ڈیویلپ کنکریز ہیں وہاں پر جی آئی ایس کے اپلیکشن کی ذریعے سے جتنے بھی ورکس ہیں یہ جو سر انجام دیا جا رہے ہیں گابیج کولیکشن گابیج کولیکشن پوائنٹس بنا دیا جاتے ہیں زوننگ ایریاز بنا دیا جاتے ہیں جہاں سے کلیکٹ کیا جاتے ہیں گابیج کو اسی طرح سے لینڈ اونرشیپ جتنی بھی اور ویلیشن جو ہیں وہ جتنی بھی ہیں اس وقت گورنمنٹ ڈاکل گورنمنٹ جو ہیں وہ اس کے ذریعے میں نیچرل ریسورس مینجمنٹ آ جاتی ہیں وہ تمام کے تمام ٹرانسپورٹیشن ویز روٹس اینڈ ہائی ویز جو ہیں وہ ان کو ان کے ذریعے مینٹین کیا جاتا ہے ٹریک کیا جاتا ہے بیٹل فیلڈ مینجمنٹ اگر کہیں پہ کوئی جنگ وغیرہ اگر کہیں کوئی جنگی حالات آتے ہیں یا کوئی ایسے حالات جو کہ انجوزل ہیں انسرکمسٹانسیز کو فیز کرنا پڑتے ہیں ان کی مینجمنٹ بھی جو ہے وہ اس طرح سے سیٹلائٹ ایمجری انٹرپیٹیشن وہ تمام ایمیجز جو کہ سیٹلائٹس کے ذریعے سے لیے جا رہے ہیں وہ تمام جو ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ ایمیجی سیٹلائٹس کی طرح کی جاتی ہے ان کے ذریعے جتنی بھی انٹرپیٹیشنز ہیں وہ بھی پومیشن گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کرتی ہے اب کچھ کوششنز ہیں جی کہ کون سا روٹ جو ہے وہ بیسٹ ہوگا کسی بھی لوکیشن کے لیے تو اس کا سب سے بیسٹ جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ جوگرپک انفرمیشن سسٹرم ہے ان میں سب سے بیسٹ اس ٹائم جو اپلیکیشنز گوگل ایرث رن کر رہا ہے گوگل لوکیشنز میپس ہیں ان کے ذریعے سے جو ہیں وہ جو ٹیلائز کیا جاتا ہے جی آئی ایس کو یو ٹیلائز کرتا ہوئے کہ کون سے ویز ہیں جن کو بیسٹ روٹ بنایا جائے کسی بھی جگہ پر ایک جگہ سے دوسر جگہ پہنچنے کے لیے اسی طرح سے کون سی لوکیشن جو ہے وہ بیسٹ ہے کون سی سچ ایس جیسے کہ ایلیویٹیڈ ہے یعنی کہ کون سی جو لوکیشن ہے وہ ایلیویشنز کی اوپر ہے کون سی سی سرویس کے پاس ہے سی اس 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 یہ سب کا سب جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ میر کیا جاتا ہے جی آئی ایس کو یوز کرتے ہوئے یہ سب کچھ میر کرنا اس لیے یہ ہے کہ وہاں پر جا بلکہ جی آئی ایس کے سوفٹریز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اسی کیا جاتا ہے اسی طرح سے دیکھا جائے کہ کون سی لوکیشنز کے پاس جو ہیں وہ فردر ایریاز کے پاس کون کون سے جو ہیں وہ یہ نیر بائے ہیں جیسے کہ لیسٹ فورٹ ہوسپیٹل کون کون سے جو ہیں وہ نیر بائے ہیں سکولز سٹیشنز کیسٹیشنز کون کون سے اور فائر سٹیشنز یہ سب کچھ سب یوٹیلائز کیا جاتا ہے جوزنگ ڈیفرنٹ جی آئی ایس اپلیکیشنز ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ ٹکنیکس کو جو ہیں وہ ایک قریب کے قریب دیا جاتا ہے اس طرح سے دیکھنے کے لیے کہ لیٹس پوز کہ جی کون سا جو ہیں وہ کوئی بھی ایکس پلیس سچ ایس کوئی شوپنگ مال ہو سکتا ہے کوئی سکول ہو سکتا ہے یا کوئی فائر ریڈرنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے گھر کے کون سی جو ہیں وہ پاس ہے یہ سب بھی کہاں سے ڈیٹا یوٹیلائز کیا جاتا ہے through using remote جی آئی ایس جاوریف انفرمیشن سسٹم اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو ہیں ان سب کوششنز کے جو ہیں وہ آنسر کو لیا جاتا ہے اور اگر دیکھا چاہے تو کیا جی ویرزیٹ یہ کہاں پہ ہے کوئی بھی سپیسیفک آنسر جیسے کہ میں ابھی پیچھے دیکھ چکی ہوں کہ بیسٹ روٹ کون سا ہوگا بیسٹ لوگیشن کون سی ہوگی بیسٹ ایریاز نیئر بائی ٹو مای لوگیشن کون سے ہوں گی یہ سب کے سب آنسر جو ہیں وہ اس وقت جی آئی ایس جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے ان سب کوششنز کو آنسر کرنے میں اور اس وجہ سے جو ہیں وہ موڈرن ورڈ جو ہیں وہ کافی ایڈوانس رہا ہے وہ ہو چکا ہے اس طرح سے ڈسپلی ڈیٹا کی اس طرح سے کیا جاتا ہے جب سب کے سب ڈیٹا کو جو ہے وہ سوفٹیئر ہارڈوئر کے ذریعے سے جو ہے وہ پوسیس کر لیا جاتا ہے تو وہ ڈیٹا کو ڈسپلی کیا جاتا ہے in the form of maps in the form of different graphs graphs کی جو types ہیں وہ آپ لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں اس طرح سے reports بنائی جا سکتے ہیں different قسم کی different قسم کی tables بنائے جا سکتے ہیں اس طرح سے بہت سے research articles بنائے جاتے ہیں بہت سے research جو ہے وہ journals بنائے جاتے ہیں جو کہ اس کو آنسر کرتے ہیں اس کے علاوہ کون کون سے methods ہیں جو کہ اس وقت یہ پورے component system میں ڈیٹا collection کے اندر use ہو رہے ہیں ان میں gps global positioning system ٹھیک ہے آپ بھی gps use کرتے ہوں گے اس وقت ہر کسی کے فان میں جو ہے وہ gps جو ہے وہ موجود ہوتا ہے gps کو utilize کرتے ہوئے آپ ان تمام questions کے answers جس میں کہاں ہیں کیسے ہیں کونسی location پاس ہیں ان کو جو ہے وہ آپ اپنے فان سے gps کو use کر سکتے ہیں ایک mini such gis جو ہے وہ آپ موبائل فان کے اندر جو ہے وہ already installed ہے اور جتنے بھی آپ activities کرتے ہیں وہ آپ actually gis کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے گوگل earth ہے گوگل earth ایک software ہے جو کہ ڈیٹا collection کے اندر بہت زیادہ utilize کیا جاتا ہے اور گوگل earth کے ذریعے سے آپ کسی بھی جگہ کو کسی بھی area کو assess کر سکتے ہیں and field surveys ہیں field surveys ہیں وہ ہی سرویز جو کہ آپ لوگ خود بھی کرتے ہیں colleges کے اندر ڈیٹا collection کے لئے یہ manually کیا جاتا ہے جبکہ جو اوپر gps and google earth ہیں یہ دونوں softwares ہیں ان softwares کو utilize کرتے ہوئے آپ بغیر کسی جگہ پہ گئے ہوئے data وہاں سے collect کر سکتے ہیں so modern world technology کی اندر geografic information system جو ہے وہ بڑا ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے نہ صرف جو ہے اس وقت یہ helpful ہے آپ کے روز مرہ زندگی میں بلکہ بہت سی advanced techniques کے ذریعے data کو اس کی raw form سے processing form میں جو ہے وہ لائے جا رہا ہے so gis بہت زیادہ valuable ہے یہ ایک introductory سا slides تھی thank you so much موسیقی